ٹیکسیاں موٹر سائیکلیں بند اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواد چہدری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا رہنما مسلم لیگنون سردار یا صادق کی میڈیا سے گفتگو پاکستان پر ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے سب کو ہنسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو رکشہ بنا لیا دن میں دو بار بنی گالا کیا لینے جاتے ہیں عمران خان کو تارے توڑ کر لانے کے وعدے پورے کرنے پڑیں گے ہم اداروں کو ریورس گئر نہیں لگنے دیں گے رہنما مسلم لیگنون خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو پس زیر آزم کے وزن کے مطابق ایڈوکیشن ریفارمز متعرف کروائیں گے یکسان تعلیمی نظام نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروے کا لائے جائیں گے سبائی وزیر تعلیم کا فیصل آباد ڈیویجن کے سی ایڈوکیشن کے چلاس میں خطاب پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا نعرہ کھوکلا نکلا سبہ بھر کے چالیس فیصد آئیسکینڈری سکولز سربراہان سے محروم دس سالوں سے پرنسپل ہی تائنات نہ ہو سکے ترقی پانے والے اسادزہ بھی سکول ہیڈ بننے سے گریزا میکمہ سکول ایڈوکیشن کے لیے سکول ہیڈ لگانا دردے سر بن گیا سبائی وزیر تعلیم کا دکارہ نرگز کو حاجن بنانے کا بیان نرگز نے فیازول حسن چوہان کو وارننگ دے دی کہتی ہیں احتیاط کریں ہر عزتدار شخص قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے شو بیس کو پہلے ہی خیر بات کہہ چکی ہوں اقبال ٹاؤن انیویسٹیکیشن پولیس کی کارروائی ڈکیت گینگ کے دوہم کارندے گرفتار ملزمان کے قبضے سے موبائل فونس نقدی اور دیگر قیمتی سامان برامت اسلام پورا پولیس نے اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا شہر کی ایک اور سڑک کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا پول کھل گیا گل برگ کی مرکزی شہرہ علی زیب روڈ پر گڑھا پڑ گیا علی زیب روڈ پر دو سال قبل مرمت و بحالی کا کام کیا گیا تھا شہر میں سی بریج کے ناقص انتظامات بدستور برقرار کوئنسٹوٹ گنگرام ہسپیٹل کے قریب گندہ پانی سڑک پر جمع کاروباری سرگرمی و متاثر ہونے پر دکاندار سراپائے احتجاج فیروز پوروڈ ڈرین کی ڈیسلٹنگ کا معاملہ ایم ڈی واسا سید زہد عزیز کا ڈرین کا دورہ ڈی ایم ڈی واسا اسلم کی انتظامات سے متعلق بریفنگ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت محکمانہ پرموشن کمیٹی کا بھی اجلاس سب انجینئوس کو ترقی دینے کے کیسز کا جائزہ ڈیپٹی میئر چوہدری بلال کی زیر صدارت شالی مارزون کا اجلاس محرم الحرام کے جلوسوں کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت تجاوزات کے خلاف آفریشن موثل نہ ہونے پر تحفوزات کا اصحار ایڈیشنل ڈیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علی رضا خان کا کورٹ لاکپت جیل کا دورہ جیل ہاسپٹل اور کچن میں انتظامات کا جائزہ لیا معمولی جرائم میں ملوث قیدیوں کی رہائی کا بھی حکم شہر کو ساف ستھرا بنانے کازم ایل ڈی ایم سی اور آگاہی فاؤنڈیشن کی یو سی اکسو اترہپن اور اکسو چپن میں آگاہی مہم شہریوں کو صفائی سے مطالق ہیلپ لائن ایک ایک تین نو سے بھی آگاہ کیا کیا پولیو مکاؤ بچوں کو مازوری سے بچاؤ مہم محکمہ صحت کی ٹیمیں اہم میشن میں مصروف راوی ٹاؤن میں ٹیم نے گندے پانی سے گزر کر بچوں کو خطرے پلائے ڈی او ہیلتھ کی جانب سے ٹیم کے لیے انعام کا اعلان اور پیپکو ملازمین کے لیے خوشخبی میریج گرانڈ کی رقم میں اضافے کی منظوری بچوں کی شادی کے لیے اعلانس پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر ایک لاکھ کر دیا کیا موسیقی